اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزیز ناظرین رمضان کے اندر یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس رمضان کے اندر اس سے پہلے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو میں نے سوچا کہ رمضان کے اندر آپ کو نماز تجوید کے ساتھ سکھلا دی جائے اور ترجمے کے ساتھ بھی آپ نماز کو اچھی طرح سیکھ لیں جان لیں کہ ہم اللہ تعالی سے نماز کے اندر کیا باتیں کر رہے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں آتے ہیں اللہ کے گھر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اگر ہمیں نماز کی دعاؤں کا ترجمہ اور اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کر ہمیں آتا ہوگا تو واللہ ہی ہماری نمازوں کے اندر بہت ہی زیادہ خوشو خضو للاحیت پائی جائے گی ہم نماز کے اندر یقصوی کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے اور نماز کو بڑے اچھے انداز میں ہم پڑھ سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے اندر ہم کوشش کریں گے آپ کو نماز تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ مکمل سکھلا دی جائے اس کے لئے بہت آسان طریقہ کر اختیار کیا جائے گا کہ آپ کے سامنے یہ پیج ہوگا اس سے آپ ترجمہ بھی یاد کر سکتی ہیں ترجمہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ کے میں آپ کو جب سکھلاؤں گا تو آپ نے اس کو اپنی تجوید کی غلطیاں بھی جو نماز میں ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ درست کر پائیں گے انشاءاللہ کر پائیں گے ٹھیک ہے جی میں دونوں کو مخاطب کرتا ہوں اس لئے دونوں لفظ ادا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہمارا روزانہ جاری رہے گا جب تک رمضان کا مہینہ ہم پر سایا رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے میرے اسباق سنیئے اور اس سے اپنا اپنی اصلاح کیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کی اصلاح ہوگی تو عید الفطر کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ قرآن مجید کی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے تو یہ سلسلہ رمضان کے اندر ہی انشاءاللہ ہوگا اور کوشش کریں گے ہم اسی سلسلہ کو رمضان کے اندر جو ہے وہ کلوز بھی کر دیں مکمل نماز آپ کو باترجمہ تجوید کے ساتھ سکھلا دی جائے تو سب سے پہلے آج ہم نماز سے متعلقہ احکام الہی جو کہ قرآن مجید کے اندر آیات ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں نماز کی اہمیت اس سے اجاگر ہوگی نماز ایک واحد عبادت ہے جو کہ ظاہری طور پہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کو واضح کرتی ہے کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جو مسلمان نماز کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا نماز کا انکار کرتا ہے بے نماز ہے وہ مسلمان نہیں ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے ٹھیک ہے جی اس لیے نماز کا احتمام شروع کر دیجئے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں سستی کرتے ہیں نماز ایک دو پڑھتے ہیں کہیتے ہیں جی دو کو پڑھ لینے ہیں جی اسی تو وہ دو کو چھوڑیں نماز پانچ وقت کی نماز یہ فرض ہے ٹھیک ہے جی جی زیادہ ٹائم ضائع کیے بینہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو نماز سے متعلق احکام الہی ٹھیک ہے اس میں زیادہ میں قوائد نہیں بتاؤں گا صرف پڑھ کے آپ کو بتلایا جائے گا تاکہ آپ زیادہ اس کو اچھی طرح یاد کر سکے تجوید کے ساتھ ٹھیک ہے جی اِنَّ الصَّلَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یہ سورة النساء کے اندر ایک سو تین نمبر آیا ہے اچھا اس کا ترجمہ دو قسم کے ترجمے آپ کے سامنے ہوں گے ایک ہوگا لفظی ترجمہ لفظ بلفظ اور ایک ہوگا اس کا استلاحی آسان انداز میں شروع میں انہوں نے آسان انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اس کو جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لئے میں پڑھ دوں گا جو اردو سمجھتے ہیں وہ دیکھ کر اس کو یاد کر سکتے ہیں بے شک نماز مؤمنوں پر ادا کرنا فرض ہے اب یہ ادا کرنا بریکٹ میں ہے یہ سمجھانے کے لئے ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اگلی آیت ہے وَأْمُرْ وَأْمُرْ راکو موٹا کرنا ہے اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ٹھیک ہے جی یہ جو ہے سورت طواحہ کی سورت طواحہ ہے آیت نمبر 132 ہے اچھا جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ اس پر یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل پوری امت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز آپ نے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے اور خود بھی نماز کو قائم کیجئے اس کے بعد آیت نمبر تین پہ وَأَقِمِ الصَّلَاتَ وَأَقِمِ الصَّلَاتَ لِذِكْرِي یہ بھی طواحہ کی آیت نمبر چودہ ہے اور تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لئے ٹھیک ہے جی آیت نمبر چار ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاتَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اللہ اکبر کہ نماز کو قائم کرو یہ پہلے تجمع پڑھ لیتے ہیں اور تم نماز قائم کرو اور مت بنو مشرقوں میں سے اب یہاں کیا سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نماز قائم کرتا ہے وہ مسلمانوں کی صفحوں میں شامل ہو جاتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافروں اور مشرقوں کی صفحوں میں چلا جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاتَ نماز کو قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ یعنی کہ نماز کو نہ پڑھنا یہ مشرقوں کا وطیرہ ہے ان میں سے نہ ہو جانا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آیت نمبر پانچ جو ہے فی جن یعنی کہ پانچوں مقام ہے نماز سے متعلقہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے فی جن وقف کریں گے ایسے ٹھیک ہے ملا کے پڑھیں گے تو فی جن اتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُصَلِّينَ ہاں جی یہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر چالیس سے تین تالیس تک ٹھیک ہے جی سورة المدثر کی آیات ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں جنتوں میں وہ سوال کریں گے کون جنتی لوگ سوال کریں گے کن سے مجرموں سے ٹھیک ہے جی کیا کہیں گے ان سے ما سلککم فی سقر کس چیز نے داخل کر دیا تمہیں جہنم میں اللہ اکبر اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا یہ دعا کرتے رہا کریں اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو لازم ان شامل کیا کریں اچھا جی وہ پھر آگے سے کہیں گے جہنمی قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وہ کہیں گے کہ ہم نہ تھے نمازیوں میں سے یعنی کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے کچھ لوگ ان کو پہچانتے ہوں گے ان کے جیسے ہم آج مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دوست و احباب میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بے نماز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آذان کی آواز آتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور ان کے دوست جو ہوتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں گپوں میں مشغول رہتے ہیں کھیلوں میں مشغول رہتے ہیں تاج کھیلنے میں فلمیں دیکھنے میں جو بھی ان کی لغو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان میں ہی غافل رہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تو جنتی جب سوال کریں گے ان سے کہ بھئی آپ آپ کو کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے تو وہ آگے سے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے مکمل پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی لازمان نماز پڑھائیں جو بچے آپ کے دس سال سے بڑے ہو گئے ہیں ان کو آپ سزا دے کر بھی ان کو ڈانٹ کر سختی کے ساتھ بھی آپ ان کو نماز پڑھا سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں تو وَوْوْرِبُوْهُمْ ان کو سزا دو ان کو مار کر بھی آپ نماز پڑھاؤ ٹھیک ہے جی تو اس کا احتمام لازمان کرنا چاہیے ہم اپنے چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں خود بھی بچیں تو ہم یہ ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا ان کی تربیت کے حوالے سے پھر چھٹا مقام ہے قرآن مجید کا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٹھیک ہے جی یہ صورت المعون کی چار تا پانچ آیات تین آیات ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ترجمہ کیا ہے اس طرح ہی پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے اب ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے کہا گیا ہے ٹھیک ہے اب نماز پڑھنا تو بڑا عظیم عمل ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ نمازی ہلاک ہو گئے کون سے جو وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں نمازوں میں غفلت کرتے ہیں غفلت اختیار کرتے ہیں سستی کا مزارہ کرتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑی کبھی جب پڑی تو رسمن پڑی رسم ادا کی خوشو خضو اس میں بالکل نہیں ہے اپنی دکان کا اپنی کاروبار کا جو ہے وہ اس میں خیالات آ رہے ہیں اسی کا حساب کتاب چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں خوشو خضو کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اب اس میں ایک اور بڑا پیارا ایک انداز ہے ان کا یہ جو ایک عربی کا لفظ ہم نے اوپر پڑا ہے اب اس میں ہماری اردو زبان میں کون کون سے لفظ بول جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے لکھے ہیں اس سے ملتے جلتے مترادفات ٹھیک ہے جی سو مسلا بولتے ہیں صلاة و سلام بولتے ہیں مسلح بولتے ہیں یہ صلاح صحیح ہے ٹھیک ہے جی پھر اس سے اردو زبان میں یہ بقی آپ پڑھ سکتے ہیں جو اردو دان ہے ٹھیک ہے جی قالو سے قالو ہے مثال کے طور پر قول بھی ہم کہتے ہیں اردو زبان میں آپ کا قول کیا ہے جی فلانے کا قول کیا ہے فلان کا قول کیا ہے قائل کہتے ہیں لفظ بولتے ہیں مقولہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اقوالِ ذریع یہ ہم لفظ بولتے ہیں بہرحال اچھا جی اب یہاں دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے اس میں آپ نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں اس کا یہ لفظی ترجمہ ہے لفظ بلفظ ترجمہ خانوں میں انہوں نے الگ الگ سے کیا ہے تاکہ ہر بندہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ بھی یاد کر سکے ٹھیک ہے جی اب جتنی ہم نے آیات پڑھی ہیں دیکھیں اِنَّا اس کا مطلب بے شک الصلاة کا نماز کانت ہے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُ پَرْ کِتَابًا ادا کرنا یہ بریکٹ میں فرض کتاباً اصل میں معنی کہا ہے فرض ہے مَوْقُوتَ اُقَاتِ مُقَرَّمِ میں جلدی میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لئے آسانی ہو جائے وَأْمُرْ اور تو حکم کر احلکا اپنے گھر والوں کو بِالصلاةی نماز کا وَسْطَوْبِرْ اور تو خود بھی قائم رہ اور تو قائم رہ خود بھی اس کی وضاحت ہے عَلَيْهَا اب دیکھیں رنگوں کے ساتھ بھی آپ اس کو مزید آسانی آپ کے لئے انہوں نے کر دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ رنگ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس رنگ کا ترجمہ یہ ہے عَلَيْهَا اس پر وَأَقِيمِ اور تو قائم کر الصلاة نماز لذکری میرے ذکر کے لئے وَأَقِيمُ الصلاة ہاں وَأَقِيمُ اور تم سب نماز قائم کرو ہاں اور تم سب قائم کرو الصلاة نماز وَأَقِيمُ لَا تَقُونُ مَتْ تم سب بنو مِن الْمُشْرِقِين مشرقوں میں سے میں صرف جو لکھا ہوا ہے اس کا آپ کو پڑھ کے اس لئے سنا رہا ہوں کہ آپ کی تجوید بھی درست ہو جائے اور جن کو ہمارے انڈین بھائی ہوتے ہیں جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے ان کی زبان ہندی ہوتی ہے وہ لکھتے بھی ہندی میں ہیں اس لئے کئی ایسے ہوتے ہیں ان کو اردو کی سمجھ نہیں آتی اس لئے میں یہ بول رہا ہوں میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا تاکہ ویڈیو ہماری زیادہ بڑی نہ ہو اچھا جی فی اس کا مطلب ہوتا ہے مِن جَنَّات جَنَّتُون يَتَسَأَلُون اچھا وہ سب آپس میں سوال کریں گے عَنِ الْمُجْرِمِين مُجْرِمُونَ سَ ٹھیک ہے جی مَا کس چیز نے یہ وضاحت ہے سَلَكَكُم داخل کر دیا تمہیں فی ساقر جہنم میں قَالُوا وہ سب کہیں گے لَمْ نَكُو ہم نَا تھے مِنَ الْمُسَلِّين نمازیوں میں سے فَوَيْلٌ پس حلاقت ہے لِلْمُسَلِّين نمازیوں کے لئے الَّذِينَ جَوْ هُمْ وَهْ عَنْ صَلَاتِهِمْ اس کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے عَنْ صَلَاتِهِمْ اِخْفَا کریں گے اپنی نمازوں سے سَاحُون سب غفلت کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی والے ہیں اس کے اسانی کے لئے ہوتا ہے لفظ اچھا جی یہاں تک ہمارا آج کا سبق ختم ہو گیا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نماز سے مطلقہ کیا ہیں احادیث کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم ترتیب کے ساتھ نماز کا سلسلہ ہمارا شروع ہو جائے گا دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی باہرگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام احباب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو نمازی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے پانچ وقت کا پکا نمازی بنائے رمضان کے اندر اپنی اصلاح کر لیں ٹیوننگ کر لیں جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں سچے دل کے ساتھ اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبتاً نصوحہ کرے خالص توبہ کرے ٹھیک ہے جی تو امید ہے انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بہت زیادہ اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ احباب آپ کے جاننے والے آپ کے عزیز و اقارب اس سے مستفید ہوں اور اپنی نماز کو درست کر سکیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمًا کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ